دیکھئے پروگرام فل وزیرعالہ اور جانئے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیہ خیبر پختونخواہ کے حکومتی عراقین اور اپوزیشن جماعتوں کے عراقین اسمبلی نے وفاقی حکومت کی طرف سے صوبے کے حقوق کی عدم آدائیگی کے معاملے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں صوبائی اسمبلی میں متفقہ قرارداد لانے کا فیصلہ کیا ہے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے عوام کو علاج معالجے کی میاری سہولیات کی فراہمی اور شعبہ صحت کو اثری تقاضوں سے ہم اہنگ کرنے کو اپنی حکومت کے اہداف کا ایک اہم جز کرا دیا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت نے صحت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ اصلاحات بھی کی ہیں جن کا حتمی مقصد شعبہ صحت کو بہتر بنانا ہے خیبر پختونخواہ کے ہزارہ اور ساؤتھ ریجن سے آزاد حیثیت میں منتخب دو سو سے زائد ویلیج اور نیبر ہوت کونسل چیئرمین نے پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا ہے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے پشاور اور مالاکن ریجن سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت بن چکی ہے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے سینئر صحافی امجد عزیز ملک کو ایشین سپورٹس جنرلسٹ فیڈریشن کا بلا مقابلہ سیکٹری جنرل منتخب ہونے پر مبارک بات دی اور کہا کہ امجد عزیز ملک کا ایشین سپورٹس جنرلسٹ فیڈریشن کا مسلسل تیسری بار سیکٹری جنرل منتخب ہونا ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے